بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے اصحاب پر جشن عید ملاد النبی آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آج منگل کا دن ہے اور تاریخ ہے انیس اکتوبر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کروں گا کہ گزشتہ روز سپریم پورٹ آف پاکستان سے قاتل زاہر جعفر کی والدہ اسمت عدم جی کی زمانت کی جو درخواست ہے بعد از گرفتاری کی وہ منظور ہوئی تھی اور ان کو زمانت دے دی گئی تھی دس لاکھ کے مچالکوں کے عوض ان کے ساتھ جو دوسرے پیٹیشنر تھے وہ زاہر جعفر کے والد زاکر تھے زاکر کو جو ہے وہ زمانت کیوں نہیں دی گئی یہ چیزیں میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کیا وہ چیزیں تھیں جو ججز نے کہیں کہ کس وجہ سے زاکر کو جو ہے وہ زمانت نہیں دی گئی ایک تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے ظاہر جعفر کے والد والدہ کی طرف سے پیٹیشنز کی صورت میں کہ یہ جو آٹھ ہفتے کے ٹرائل والا معاملہ ہے ٹرائل کوڈ جو اس کو جلد ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہ ہو اس حوالے سے ایک اور کوشش کی گئی ہے آج کی ویڈیو میں یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب یہ سماعت ہو رہی تھی دو تین اہم چیزیں تھیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر جو والد ہیں ظاہر جعفر کے ان کو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں دی زمانت وجوہات یہ ہیں کہ تین لکنی بینچ نے سماعت کی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے ریمارک دیئے تھے کہ یہ عدالت مقدمے کے میرٹ کو نہیں دیکھ رہی تہم عورت ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ اسمت آدم جی کو زمانت دے رہی ہے صرف عورت ہونے کی بنیاد پر آگے انہوں نے کہا تھا کہ نور مقدم کے قتل کے واقعے کے بارے میں بظاہر جتنا باپ جانتا تھا اتنا ہی ماں جانتی تھی انہوں نے اسمت آدم جی کو بالکل یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا انہوں نے بقیدہ کہا کہ اتنا ہی جانتی تھی انہوں نے کہا کہ نور مقدم کیس کے معاشرتی اثرات ہیں اور اس کے ساتھ جسٹس منشور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ اس مقدمے کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل مکمل کریں اب آرحال یہ جو ہے انہوں نے خاتون ہونے کی بنیاد پر دی تھی اور یہ زمانت جو ہے انہوں نے بالکل اس میٹیریل کے حوالے سے نہیں دی بلکہ صرف خاتون انہوں نے کی بنیاد پر دی ہے اب جو ہے والد کو زمانت جو ہے وہ کیوں نہیں دی گئی خجارس نے جو ہے اپنے دلائل میں ملزم زاکر جعفر کی درخواست زمانت پر دلائل دیئے تو ایک موقع پر جو ہے عدالت نے یہ کہا کہ مرکزی ملزم زاکر جعفر کی والد کو زمانت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ممکن ہے وہ گواہان پر اثر انداز ہوں جسٹس منشور علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اس درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے عدالت کو ایسے احکامات جاری کر دے جو ان کے موقع کے لئے مشکلات کا باعث بنے عدالت کنونس تھی کہ زاکر جعفر کے خلاف بہت کافی سارا میٹیریل موجود ہے عدالت کی سبزرویشن کے بعد خاجہ رس نے جو اپنی درخواست سے زمانت تھی وہ ویڈڑا کر لی تھی بہرحال یہ میں نے کیوں بتایا یہ جو اب چیز آگے بتانے جا رہا ہوں اس کا بڑا زمانت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست ڈال دی گئی ہے اور وہ زاکر جعفر کی طرف سے ڈالی گئی ہے اس میں کیا استدا کی گئی ہے اور کیا گراؤنڈز لیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے رزوان عباسی ان کے وکیل کی طرف سے ڈالی گئی اور انہیں کہا گیا اس درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ چودہ اکتوبر کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے ایک تو فرد جرم آئید کر دی اور دوسرا جو ہم نے درخواست دی تھی کہ سفیشنٹ میٹیریل نہیں ہے فرد جرم آئید نہ کی جائے اور ہماری درخواست چڑھائی گی تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اپلیکیشن میں کیا کچھ کہا ہے اب یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اف ای آر جو ہے وہ لوج کی گئی کمپلینٹ پر شوکت مقدم کی طرف سے اس میں انہوں نے شوکت مقدم اور سٹیٹ کو جو ہے وہ فریق بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پورا تفصیل بتائی کہ کس طرح شوکت مقدم کو کال آئی پولیس سٹیشن نے بتایا کہ ان کے بیٹی کی جو ہے مردر ہو گیا ہے جب وہ زاکر کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی لاج دیکھی اور بھارات that after passage of few days another application was preferred by the respondent number two یعنی شوکت مقدم based upon statement of who accused زاکر جافر زاکر جافر and petitioner along with others were also implicated on the strength of said statement recorded during his elect interrogation وہ کہتے ہیں کہ جی شوکت مقدم کی طرف سے ایک اور درخواست موو کی گئی کہ زاہر جافر کی investigation کے دوران جو کہا جاتا ہے زمنی بیان پر اچھا وہ اس میں لکھتے ہیں کہ بارال ان کی گرفتاری ہوئی پھر ان کا فیزیکہ ریمانڈ ہوا پھر ان کے بعد ان کو judicial جو ہے block comment ڈال دیا گیا اب جو ہے اہم چیز آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا ہر نتھیں انکرمیٹنی مٹیریل انکرمیٹنی مٹیریل مٹیریل واز رکاورد کوئی کابلے زی کر مٹیریل نہیں ہوا ان سے رکاورد it is allegedly by the prosecution to the extent of president petitioner that he was connected with his son on cell phone and this apprehension was shown that he not only abetted the commission of offense but also tried to destroy the evidence and by not informing the police he committed an offense بارال وہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے رابتے میں تھا اور اس سارے معاملے کو چھوپایا اس لئے انہوں نے 176 جو ہے ان کے اوپر لگایا ہے when a boss said laconic report 173 جمع کروایا گیا اس میں بھی incomplete material دیا گیا petitioner کو جو کہ violation ہے 265C کی petitioner نے ایک جو petition ہے وہ دی trial court کو 265D کے تحت لیکن K charge frame نہ کیا جائے جو کہ reject کی گئی اور جو ہے 14 10 14 اکتوبر کا جو order ہے illegally غیر قانونی طور پر unlawfully جو ہے وہ کیا گیا hence اسٹر ریویجن پیٹیشن بارال وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ریویجن پیٹیشن ہائی کورٹ میں ڈال رہے ہیں اب اس میں آگے وہ کہتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو trial court کا decision ہے وہ bad in law ہے اور جو ہے اس کی قانون میں کوئی وہ نہیں ہے best upon ویمزینڈ کا وہ سارے جو ہے اس کے اوپر ہے ویمزینڈ اس کے اوپر کیپریس کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ صرف trial court presume that framing of charge is a mechanical exercise of authority وہ کہتے ہیں کہ trial court نے صرف یہ سمجھا کہ جی charge frame کرنا mechanical exercise and whatever labored by the police charge اور جو کچھ police کی طرف سے یا استخواسہ کی طرف سے کہا گیا ہے اس کے مطابق اسے جو ہے charge frame کیا جائے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 265D کی جو ہے بالکل خلاف ورزی ہے پھر وہ 265D کو جو ہے اس میں explain بھی کرتے ہیں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ court نے can only be frame وہ کہتے ہیں 255D کیا کہتا ہے کہ charge اس وقت frame کیا جا سکتا ہے جو material available record کے اوپر اس کے اوپر charge frame ہو جائے لیکن جو trial court نے کیا کہ trial court نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب صرف inform کر دینا ہے جو accused ہے اس کو پھر وہ آگے چل کے جی کہتے ہیں کہ جی میں اہم اہم چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں دیس similarly section two zero one of ppc read with the section five double one of ppc is not less than a joke وہ کہتے ہیں دو سو ایک جو 511 کے ساتھ پڑا گیا یہ ایک مزاق ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سارا جو ہے اس ریکارڈ میں کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک الزام لگایا گیا کہ شاید میرے شواہد مٹانے کی کوشش کی کس طرح شواہد مٹانے کی کوشش کی اور کون سا ایسا شواہد ہیں جو پولیس کو وہاں سے کولیکٹ کرنے سے روکا گیا ہو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی اچھا پھر اس کے بعد وہ آگے چل کے کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوٹ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو چارج فریم کرنا ہے وہ روٹین کا کام ہے اور جو بھی آئیو کی طرف سے کہہ جیا جائے اسی کو ہی ایکسپٹ کر لیا جائے اور جو جو ہے اور یہ جو ہے بلکل اس کو سمجھ ہے ان کا جو کیس ہے وہ ایسے ہی آئیو کی اور ادھر ادھر کی باتوں پر جو ہے بیس کرتا ہے اور سمجھ اپریسیو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائل کوٹ نے جو جتنا بھی یہ ڈیسیجن دیا ہے چارج فریم کرنے کا اور ہماری درخواست اڑھانے کا وہ یہی ہے کہ جابرانہ ہے نیچر میں اور انہوں نے ایک سو پچانوے ون اور سی آر پی سی کی جو ہے وائلیشن کی ہے اور چارج فریم کیا ہے جو کہ منڈیٹ افلا کے جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ ہے علم انہوں نے قانون سے جو ہے ماورا کام یہ کیا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے دوسری ہماری درخواست منظور کی جائے اور چودہ تاریخ کا جو آرڈٹ ہے وہ ٹرائل کوٹ کا اس کو جو ہے گریشن آئیڈ پیٹیشن فائل پیٹیشن پیٹیشن اچھا اس کا مقصد یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائل کوٹ نے دیسیجن دیا تھا جو چارج فریم ہوا دوسرا جو انہوں نے درخواست دی تھی کہ ابھی چارج فریم نہ کیا جائے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور تیسرا یہ درخواست ہے اس کو ہائی کوٹ ایکسپٹ کرے اور اس کی بیس کے اوپر کو روکنے کوشش کیونکہ ٹرائل خاجہاری صاحب نے سپریم کوٹ میں بھی چھے مہینے کا وقت مانگا تھا اور اور دوسرا انہوں نے کہ چارج فریم کیا جائے ہمیں پورے ڈاکومنٹس ملنے کے بعد اور اس کے بعد بھی ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اس کے اوپر تیاری کریں دلائل دیں اور اس کے بعد یہ سارا ٹرائل چلایا جائے بہرحال یہ اور کوشش تھی جو آپ کے سامنے رکھ نہیں تھی آج کیسے ویڈیو سے اتنے آنے والی کیسے ویڈیو تک مجازت ہیں بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کامی و ناصر اس کے خوافصات کرنے والوں کو سنعبود کرے آمن سم آمن پاکستان دباد اللہ حافظ